بسم اللہ الرحمن الرحیم شب قدر یعنی لیلت القدر میں بارہ رکعت نفل نماز کیسے ادا کریں گے اس کا طریقہ کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے مردوں کے لئے عورتوں کے لئے کیا حکم ہے دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلیر کر دوں یہ جو بارہ رکعت نماز ہے یہ تحجد کی نماز ہے الگ سے کوئی شب قدر کی نماز نہیں ہوتی ہے اس سے پہلے بھی میں نے واضح طور پر کہا ہے کہ خاص کر کے کوئی شب قدر کی نماز حدیث میں بتائی گئی ہو ایسی کوئی نماز نہیں ہے جو لوگ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں وہ منمانی کرتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ آپ اس رات میں چاہے تحجد کی نماز ہو یا اور دکر نفل نمازیں ہو یا قضاء عمری قضاء نماز ہو یا صلات التصبیح ہو یا صلات التوبہ توبے کی نماز ہو وغیرہ وغیرہ نمازیں آپ ادا کر سکتے ہیں انہی میں سے ایک نماز بارہ رکعت یہ بھی ہے جو تحجد کی نماز ہوتی ہے اصل میں یہ غلط فہمی اس طرح پہ فیل گئی اس طرح لوگوں میں ہو گئی کہ جو عام طور پہ نماز وغیرہ کے بارے میں جانتے نہیں ہیں انہیں جب یہ کہا گیا ہے کہ تم بارہ رکعت نماز اس رات میں پڑھو تو وہ لوگ ان مبارک راتوں میں جیسے شب قدر ہے اور شب برات ہے ایدین کی راتیں ہیں ان میں وہ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ انہی راتوں کی نماز ہے جبکہ در حقیقت یہ نماز ہر رات کی ہے چاہے وہ شب قدر ہو یا کوئی اور دگر راتیں پوری سال کی جتنی راتیں ہیں ہر رات میں آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں فضیلت بھی بہت بڑی فضیلت ہے مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ ثواب اسی نماز میں ہے جسے ہم نماز تحجد کہتے ہیں اور یہ جو نماز آپ ادا کریں گے اس کی نیت کیا کریں گے نیت کریں گے میں تحجد کی نماز پڑھ رہا ہوں عورت ہے تو پڑھ رہی ہوں اب کیا سنت نماز فرض نماز کیا ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں صرف اتنا دل میں سوچ لیجئے زبان سے بولنا بھی ضروری نہیں دل میں سوچ لیجئے کہ تحجد کی دو رکعہ نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیجئے آپ کی یہ نماز ہو جائے گی اب اس کا وقت کیا ہے اس کا اصل ٹائم جو شروع ہوتا ہے یہ عیسیٰ کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی آدھی رات کے بعد تہائی رات کے بعد یعنی رات کے آخری حصے میں اس نماز کو ادا کرے اس سے اس کو زیادہ ثواب ملے گا ورنہ عیسیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس کا ٹائم ختم ہوتا ہے صبح صادق یعنی جیسے ہی سہری کا وقت ختم ہوتا ہے اس نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے دیکھئے اسی لئے میں یہ کلیر کر دینا چاہتا ہوں یہ نماز جو آپ شب قدر میں ادا کریں گے بارہ رکعات یہ آپ تہجد کی نیت سے ادا کریں اگر آپ شب قدر کی نماز کی نیت سے ادا کرتے ہیں سمجھئے کہ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ شب قدر کی کوئی نماز نہیں ہے بلکہ یہ تو تہجد کی نماز ہے اور اس نماز کو آپ مرد بھی ادا کر سکتے ہیں عورتیں بھی ادا کر سکتے ہیں اور اس نماز کو آپ دو دو رکعات کر کے پڑھیں گے دو رکعات میں جیسے عام طور پر نفل نماز پڑھتے ہیں کوئی الگ سے طریقہ نہیں کوئی الگ سے اس کے لئے حکم نہیں کہ ایسے ویسے جیسے تراوی کی نماز میں چار رکعات میں تھوڑی دیر بیٹھنا پڑتا ہے ایسے کچھ نہیں ہے آپ دو دو رکعات کر کے نماز پڑھتے جائیے دو دو رکعات میں سلام پھیرتے جائیے اور بارہ رکعات مکمل کر لیجئے آسانی کے لئے لوگ بتاتے ہیں کہ دیکھو پہلی رکعات میں آپ سور فاتحہ پڑھنے کے بعد بارہ مرتبہ کلو اللہ پڑھ لو دوسری رکعات میں گیارہ مرتبہ پھر اس کے بعد والی نماز میں دس مرتبہ اس طرح کرتے کرتے جب آپ ایک مرتبہ آخیر میں پڑھیں گے سور فاتحہ کے بعد سور اخلاص پڑھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ بارہ رکعات ہماری مکمل ہو گئی یہ ایک طریقہ ہے ورنہ صحیح بات تو یہ ہے اس کے لئے بھی تحجد کی نماز کے لئے کوئی مخصوص طریقہ نہیں وہی طریقہ جو عام نفل نماز کا طریقہ ہے آپ سور فاتحہ پڑھئے اور اس کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھ لیجئے آپ ایک سورہ پڑھئے دو سورت پڑھئے یا جتنی چاہیں اتنی قرارات کر لیجئے اور اس طرح کر کے آپ ایک رکعات مکمل کرئے پھر دوسری رکعات میں اس طرح پڑھئے اور پھر بیٹھ کر اتہیات اور دروش شریف پھر دعائے محصورہ وغیرہ پڑھ کے سلام پھیرئیے جس طرح عام طور پر عام نفل نماز پڑھتے ہیں بلکل ویسے ہی کر کے دو دو رکعات نماز پڑھئے اور بارہ رکعات مکمل کر لیجئے اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے حدیث میں آتا ہے یہ نماز گناہوں سے بچا دیتی ہے یہ نماز اللہ کے قریب کر دیتی ہے اس لئے اس نماز کو تو ایسی فضیلت ہے سبے قدر کی الگ سے فضیلت نہیں یہ سب وہی طریقہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو واضح کر کے بتایا ہے بہرکیف اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے سمجھ دے لوگوں کو بتائیں لوگوں کی غلط فہمیاں دور کریں میری بھی ذمہ داری ہے آپ کی بھی ذمہ داری ہے اس لئے اس رات کو ادھر ادھر کی باتوں پہ اور بے فضول کاموں میں ہرگز ضائع مت کریں کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ لیلت القدر خیر من الف شہر یعنی یہ رات ہزار مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے اسی لئے اس کو آپ ضائع مت کریے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں